یہ چوتھی صدی حجری میں ایک ہنفی محدی سے اعلان کر رہے ہیں زہبہ قوم ایک جماعت اہل علم کی ایک تعداد اس طرف گئی ہے کہ تین طلاق کوئی دیا تو ایک شمار ہوگی اور اسی دور یعنی امام تحاوی ہی کے دور چوتھی صدی حجری سے میں نے دو نام پیش کیے جن کے نام سے سرحتنی فتوہ نکل کیا ہے تو ساپ پتا چلتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی کتابوں میں بات لکھ رکھی ہے اور وہی بات امام تحاوی کے بھی سامنے ہے اور امام احمد ابن مغیس رحمہ اللہ کے سامنے بھی ہے تو یہ چوتھی صدی حجری کے کچھ حوالے تھے اور پیشے چلتے ہیں تیسری صدی حجری تیسری صدی حجری میں ایک نام بہت مشہور ہے امام دعود بن علی الزاہری رحمہ اللہ ان کی وفات ہے دو سو ستر حجری امام دعود بن علی الزاہری بہت بڑے امام ہیں چار مسلک چار مذہب جو بہت زیادہ مشہور ہیں مذہب حنفی مذہب شعفی مذہب مالکی مذہب حنبلی ایسے ایک مذہب یہ بھی ہے مذہب زاہری جو ان کو ماننے والے امام دعود بن علی الزاہری کے ماننے والے ان کے نام سے باقعدہ ایک مذہب ہے ایک بہت بڑی جماعت جن کو فالو کرتی ہے جس سے امام مبونیفہ کو فالو کرنے والی امام شعفی امام مالک امام حمد ان سارے عیمہ کو فالو کرنے والی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے ایسے ایک بڑی جماعت امام دعوت بن علی الزاہری کو بھی فالو کرنے والی ہے ان کے نام سے باقیدہ ایک مسلک ہے ایک مذہب ہے باقیدہ ان کے نام سے ایک بہت بڑے امام ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے امام ہیں یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں اور یہ کیا فرماتے ہیں ان کا بھی فتوہ یہ تقریباً آپ فقہ کی کوئی بھی مشہور اور بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جس میں طلاق پر لمبی اور ڈیٹیل بحث ہو تو وہاں پہ ان کا حوالہ ضرور علماء دیتے ہیں کہ یہ تین طلاق کو ایک ماننے والوں میں سے تو دو سو ستر ہجری میں ان کے فاتح ہوئی ہے تیسری صدی ہجری کے عالی میں امام دعوت بن علی الزاہری یہ بھی فتوہ دے رہے ہیں کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی اور یہ فتوہ کس نے نگل کیا ہے یہ انہی کے شاگرد امام دعوت بن علی الزاہری کے شاگرد ابن المغلس رحمہ اللہ جو بہت بڑے ظاہری تھے ان کے فالو کرنے والے تھے ان کے بہت بڑے معتقید بہت بڑے فالوڑ تھے امام عبداللہ ابن احمد بن محمد البغدادی ابن المغلس کے نام سے مشہور ہے انہوں نے امام دعوت بن علی الزاہری سے یہ فتوہ نکل کیا ہے کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ بات کس نے کہی ہے کہ ابن المغلس نے ان سے نکل کیا ہے یہ بات کہی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام المعقین جل نمبر چار صفحہ نمبر تیز سو اٹھاسی پہ ان کے الفاظ یہ کہتے ہیں فَأَفْتَ بِهِ دَعُودِ ابن علی وَأَكْسَرُ أَسَحَابِهِ کی یہی فتوہ یعنی ایک ساتھ دے گئی تین طلاق ایک ہوگی یہی فتوہ دیا ہے دعوت بن علی دعوت بن علی الزاہری نے وَأَكْسَرُ أَسَحَابِهِ اور ان کے ساتھیوں کی اکثریت نے یعنی امام دعوت بن علی کو ماننے والوں کی اکثریت نے بھی یہی فتوہ دیا ہے کہ ایک ساتھ دے گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ کس نے بیان کیا کہتے ہیں حَكَاهُ أَنْهُمْ ان لوگوں کے ان اقوال کو ان فتوہ کو نکل کیا ہے ابن المغلس ابن المغلس نے اور ابن المغلس یہ خود صاحبی کتاب بلکہ فقہ پر بھی ان کی ایک خاص کتاب موجود ہے امام زہبی وغیرہ نے سیر وغیرہ میں ان کی بارے میں ڈیٹیل دے رکھی ہے تو امام ابن القیم رحملہ کسے نکل کر رہے ہیں ابن المغلس سے اور ابن المغلس صاحب تصنیفات ہیں صاحب کتوب ہیں فقہ پر ان کی کتابیں موجود ہیں اور یہ نکل کر رہے ہیں امام دعوت ظاہری سے ان کے ساتھیوں سے کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک شمار ہوگئی پتہ چلا یہ قول بھی امام دعوت بن علی سے ثابت ہے اور پوری دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ دعوت بن علی کا ایسا کوئی فتوہ نہیں ہے بلکہ ہر مشہور فقہی بحث میں ان کا حوالہ آتا ہے اور پیچھے چلتے ہیں دوسری صدی ہجری میں دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں بھی اہلِ علم یہ فتوہ دیتے نظر آتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک شمار ہوگئی مجلس کی تین طلاق ایک شمار ہوگئی موسیقی